اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں موبائل اس کا مارڈل مجھے نہیں پتا یہاں پہ ای ٹوانٹی فور اٹھارہ کیوں ہے میں اب یہ اللہ جانے مارڈل ہے یا کیا ہے مجھے اس کا نہیں پتا تو کیونکہ یہاں پہ مارڈل اس کے ساتھ نہیں لکھا ہوا تو میں نے اس کا گوگل پہ بھی سرچ کیا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ مارڈل کون سا ہے لیکن شکل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی شکل ہے اور یہ اس کی اس طرح بیک سائیڈ ہے تو ابھی آپ کو پتا ہوگا میں اس کا یہاں پہ یہ جو لکھا ہوگا ہے اس کے پیچھے میں یہ لکھ دوں گا اگر آپ کو فلیش فائل چاہیے ہو تو کیونکہ میں نے گوگل پہ سرچ کی ہے تو مجھے نہیں ملی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں آپ کو فلیش فائل میں دے دوں گا اس میں جی پندرہ کی بیٹری ڈلی ہوئی ہے یہ جی پندرہ تو نہیں ہو سکتا تو خیر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے ایس پی ڈی موبائل کو انلاک کس طرح کر سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایس پی ڈی جتنے بھی موبائل ہیں ان کی ایک بوٹ کی ہوتی ہے جس کے ذریعے اس کو انلاک کیا جاتا ہے اب دوستو میں آپ کو سب سے پہلے کمپیوٹر سکرین پہ لے جاتا ہوں وہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا مریکل کا کریک اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا اور دوستو ایس پی ڈی کے یو ایس بی ڈرائیور جو ہیں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا تو دوستو یاد رہے کہ اس کو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے انٹی وائرس کو بند کی ہے بغیر ہی اس کو اوپن کی ہے تو یہ ہماری فائل ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو اس کو یہاں سے ہم پہلے انٹی وائرس کو بند کر لیتے ہیں تو دوستو یہ جب انسٹال ہوتا ہے تو اس وقت میں نے اس کی یہ زیب فائل بنا دی تھی تاکہ یہ اگر ڈیلیٹ ہو بھی جائے تو ہمیں بعد میں دوبارہ سے مل جائے تو میں اس کو یہاں سے ایکسٹریکٹ ہیئر کر لیتا ہوں کیونکہ بار بار ہمیں انسٹال نہ کرنا پڑے اس وجہ سے اس کا ڈیکسٹاپ پہ یہ شارٹ کٹ آ گیا ہمارے باس تو اس کو اب دوستو میں یہاں سے کر لیتا ہوں اوپن تو یہ ہمارا جو ٹول ہے یہ اوپن ہو گیا ہے مریکل کا کریک ہے ورژین ہے ٹو پوائنٹ ایٹی ٹو یہ بلیک کلر کی آپ کو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں تو بلیک جو ہے وہ ایٹی ٹو میں ہی آیا تھا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ایس پی ڈی ہے کیونکہ یہ اس موبائل کی پچھلی سائیڈ پہ خود انہوں نے لکھا ہوا ہے خود ہی کہ یہ ایس پی ڈی ہے یہ سٹیٹ ہے آپ پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لسی ڈی کے نیچے چپ سیٹ لکھا ہوا ہے چپ سیٹ کے آگے لکھا ہوا ہے اس سی پینسٹ اکتیس ای دوستو یہ پینسٹ اکتیس ای ہاں پہ شو کر رہا ہے لیکن اصل میں یہ چھہ سٹھ اکتیس سوری ہاں پینسٹ اکتیس ای ہی ہے وہ چھہ سٹھ اکتیس ای آپ کو مریکل میں دھوڑنا پڑے گا کیونکہ وہاں پہ چھہ سٹھ اکتیس ای ہے تو یہ ہمارا مریکل اوپن ہو گیا ہے اس کو ہم نے یہ ایس پی ڈی کا جو کھانا ہے یہ جو ڈبا بنا ہوئا ہے اس کے اوپر کلک کرنی ہے اور اس کے بعد یہ اس کو کیونکہ کوڈ لگا ہوئے تو میں آپ کو ایک دفعان کر کے دکھا بھی دیتا ہوں تو ابھی یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کوڈ لگا ہوئے ایک دو تین چار یہ یہ نہیں لگ رہا ہے اور سفر 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 یہ بھی نہیں لگ رہا اور تیسرا کوڈ ہوتا ہے ون ون ٹو ٹو تو یہ بھی اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تو اب دوستو یہاں پہ کیونکہ ہم نے اس کا کوڈ کھولنا ہے تو یہ آر ڈی انلاک جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو میں نے پہلے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ مریکل میں آپ نے چھہ سٹھ اکتیس سرچ کرنا ہے یہاں سے آپ نے سکول ڈاؤن کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں سپی ڈی چھہ سٹھ اکتیس ای دوستو کیمرے سے آپ کو شاید نظر نہ آ رہا ہو آپ خود اپنی آنکھ سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو اب یہ چھہ سٹھ اکتیس ای جو ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے نیچے ہم نے سٹارٹ کا بٹن دبانا ہے دوستو سٹارٹ کا بٹن دبانے کے بعد ہم نے موبائل کنیکٹ کرنا ہے دوستو زیادہ تر لوگوں کا یہی سوال آتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح چیک کریں کہ یہ ایس پی ڈی ہے یا ایم ٹی کے دوستو اس کا آپ کو گوگل سے آپ اس کی اگل فلیش فائل سرچ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو لکھا آ جائے گا فرض کریں یہ گوگل ہے میں نے اوپن کی ہے یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں کیو موبائل آئی فائیف یہ یا جی پندرہ سرچ کر لیتا ہوں جی پندرہ فلیش فائل یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ آ گیا کیو موبائل جی پندرہ فلیش فائل اس کو میں سرچ کروں گا یہ آپ نے نہیں سرچ کرنا آپ نے اپنے موبائل کی فلیش فائل سرچ کرنا ہے اب دوستو یہاں پہ یہ آپ کافی سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں جی پندرہ میوزک فلیش فائل جی پندرہ میوزک فلیش فائل ایس سی پینسٹھ اکتی پینسٹھ اکتی لفظ جس کے ساتھ بھی لگے گا وہ آپ کا ایس پی ڈی کا موبائل ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایس پی ڈی پینسٹھ اکتی اور یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں دی سیون کی فلیش فائل ہے یہ اس کے ساتھ لکھا ہوا ایم ٹی کے آپ گوگل سے بہت جلدی اور بہت آسانی سے یہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ موبائل کون سا ہے آپ اس موبائل کا مارڈل کے ساتھ فلیش فائل ضرور لکھ دیں تاکہ آپ کو جلدی سے پتہ لگ جائے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے موبائل کو کنیکٹ کس طرح کرنا ہے دوستو زیادہ تر مجھے یہی سوال آتے ہیں کہ سر ہم نے کنیکٹ کس طرح کرنا ہے ایم ٹی کے کے موبائل تو کنیکٹ ہو جاتے ہیں جن کو پتہ ہے اور ایم ٹی کے کے بھی لوگ کچھ سوال کرتے ہیں ہم سے کنیکٹ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ یو ایس بی ڈرائیور نہیں ہوئے ہوئے ہوتے تو دوستو اگر آپ کو یو ایس بی ڈرائیور کی ضرورت ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ میں بتا دیں میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا آپ کو کہ درائیور کس طرح انسٹال کرتے ہیں اور اس کے بعد کس طرح ہم موبائل کنیکٹ کرتے ہیں اور تیسرا سوال جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ایس بی ڈی کا موبائل اس کے یو ایس بی ڈرائیور بھی انسٹال ہو گئے ہیں اس کے بعد بھی ہم سے کنیکٹ نہیں ہو رہا ایم ٹی کے کا جو موبائل ہوتا ہے اس پہ کوئی بوٹ کی نہیں ہمیں استعمال کرنی پڑتی جبکہ ایس بی ڈی کا جو موبائل ہوتا ہے اس پہ ہمیں بوٹ کی ضرور استعمال کرنی پڑتی ہے اگر تو ہمارے پاس یہ مریکل کی بوٹ جگ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مریکل کی بوٹ جگ ہے تو یہ ہمارے پاس اگر ہو تو پھر تو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اس کو ہم یہاں سے کیبل ڈریکٹلی لگا لیتے ہیں اور آگے یہ ڈریکٹ موبائل میں لگائیں تو ہمیں کسی بوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن دوستو یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا کہ یہ کیسے تیار کی جاتی ہے کیسے بنائی جاتی ہے آپ وہ والی ویڈیو دیکھ کے اس کو خود بنا سکتے ہیں اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنی دکان پہ بیٹھ کے تو یہ بالکل فری آپ کو بن جائے گی بس تھوڑا سا آپ کو کام کرنا پڑے گا اور دوستو اگر یہ بھی آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ کو بتا ہے کوئی نہ کوئی موبائل کا جو بٹن ہے اس کو دبا کے تو پھر ہمیں کیبل کنیکٹ کرنی پڑتی ہے تو یہ میں آپ کو سارا اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس پہ مجھے زیادہ تر کومنٹ آتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ہم نے کنیکٹ کس طرح کرنا اس کی بوٹ کی کس طرح سرچ کرنی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ بوٹ کی کس طرح سرچ کرنی ہے آپ نے بیٹری نکال لینی ہے موبائل میں اس طرح دوبارہ ڈال لینی ہے اس کے بعد آپ نے ایک ایک بٹن کو چیک کرنا ہے یعنی کہ فرض کریں میں اس کا سٹار بٹن چیک کرتا ہوں کہ یہ اس کی بوٹ کی ہے یعنی تو سٹار کا بٹن میں پریس کر کے رکھ لوں گا اور اس کو آن کروں گا اگر تو یہ آن ہو جاتا ہے تو اس کی یہ بوٹ کی نہیں ہے اس طرح آپ نے باری باری یہ اب میں صفر والا چیک کرتا ہوں دوستو جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بھی آن ہو گیا تو اس طرح آپ نے سارے بٹن جو ہیں وہ چیک کرنے ہیں جس بٹن پہ موبائل آپ کا آن نہ ہو وہ سمجھیں کہ اس کی بوٹ کی ہے اب بوٹ کی کو آگے کس طرح کنیکٹ کرنا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں لیکن میں اس موبائل کی آپ کو بوٹ کی بتا دوں کہ یہ منیو بٹن ہے جہاں پہ ٹارش بنی ہوئی ہیں یہ بٹن ہے اب میں اس بٹن کو دبا کے تو یہ آن کر رہا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موبائل آن نہیں ہو رہا تو جو موبائل کی بوٹ کی ہوگی اس بٹن کو دبا کے آپ آن والا بٹن دبائیں گے تو موبائل آپ کا آن نہیں ہوگا یہ سب سے بڑا ٹرک ہے جو بہت کم لوگ بتاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یوٹیوب پہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا لیکن بہت کم لوگ بتاتے ہیں اس طرح کی ٹرکس اب دوستو آپ کا جو مسئلہ ہے بوٹ کی والا وہ تو حل ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے کنیکٹ کس طرح کرنا ہے اس پی ڈی کا جو موبائل ہوتا ہے اس کو ہم نے بیٹری تھوڑی سی اس طرح نکال کے سائیڈ پہ کر لینی ہے اور پہلے میں یہاں پہ سٹارٹ کا بٹن دبا دوں یہ سٹارٹ کا بٹن دبا دیا اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں کہے گا سکیننگ یو ایس بی سی ہلپورٹ جب یہ آ جائے تب آپ نے موبائل کنیکٹ کرنا ہے اب بیٹری میں نے آپ کو بتائی ہے اس طریقہ سے رکھنی ہے پھر آپ نے بوٹ کی جو بھی اس کی بوٹ کی ہوگی اس کی یہ والی ہے تو میں یہ دبا لیتا ہوں جو بھی موبائل کی بوٹ کی ہوگی اس کو دبا لینا ہے اور یہاں پہ یہ یو ایس بی کیبل کنیکٹ کرنی ہے اور جلدی جلدی بیٹری دبا دینی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر یو ایس بی ڈرائیور آپ کے کمپلیٹ ہوئے یعنی انسٹال ہوئے تو پھر یہ آپ کا کوڈ آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کوڈ ہے 3258 تو چلیے دوستو اب ہم یہ کوڈ لگا کے چیک کرتے ہیں تو کوڈ چیک کرنے کے لیے دوبارہ سے ہمیں بیٹری نکالنی پڑے گی یہ دوبارہ سے میں ڈال دیتا ہوں اس میں اور موبائل ہمارا آن ہو چکا ہے تو ہمیں کوڈ ملا ہے 3258 یہ کوڈ ہمیں ملا ہے 3258 تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے موبائل میں جو کوڈ ہے وہ لگ چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دے دئیے ہوں گے مزید اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں کمنٹ کر دے نیچے انشاءاللہ میں اس کو بھی اگر ویڈیو بنانی پڑی تو ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا یا ریپلائے میں آپ کو بتا دوں گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج ہی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے فرنڈز ہیں جو بھی موبائل کا کام کرتے ہیں یا جو دوست جن کو نہیں پتا کہ موبائل کس طرح کنیکٹ کرنا ہے ان کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ اب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات